تو بھائی یہاں پہ رکھ دی ہم نے سارے کے سارے کپڑے یار ان لوگوں بھی نا جبید ہونے ہوتے ہیں جب میں ویڈیو بنانا ہوتا ہے اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیر اسے ہوں گے تو ہر یہ کپڑے میں نے اتھار کے اس لیے رکھے ہیں یہاں پہ کیونکہ یار دوستو جب میں ویڈیو بنانے آتا ہوں نا تو یہاں پہ کپڑے لٹکے ہو ہوتے ہیں نا رسی پہ تو سارا کا سارا نا ایسا لگتا ہے ایسے گھٹا گھٹا اور پرندے جو نا وہ بھی پریشان ہوتے ہیں وہ اس طرف جائیں نہیں پاتا ہے پھر وہ بہت زیادہ پریشان ہی ہوتی ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے جو سر پہ کوئی چیز رکھی ہوئی ہے تو اس ویڈیو میں خالی کر دیتا ہوں خیر سے ماں پیدے کو چھاہ دے لٹکی میں وہ ابھی گیلی ہیں تو وہ میری مجبوری ہے اس لیے میں نے بولا ہے لٹکے رہندوں کو مسئلہ نہیں ہمارا تو یہاں ایک کا کام ہے خیر سے بھائی میں جو چھوٹا ڈان اور اس کو کھول گیا تھا یہ دونوں دھانا پانی کھا رہے تھے تو میں نے بولا ہے جب تک نہا دھو کر جلدی سے آ جاؤں تو چلو بھائی تم لوگوں نے کھا لیا ہے نا اندر جاؤ چلو 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 بھائی جاؤ براونی جلدی 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 بھاگو تو یار اب جو دوستوں میں تم لوگوں کو ایک بات شیئر کروں گا جو کہ ویڈیو کے لاسٹ میں کروں گا لیکن ابھی جو میں تم لوگوں کو دکھانے والا وہ ایک چیز ہے یار سین یہ تھا دوستوں کے کل میرا ولوگ نہیں آیا تو کل میں اوپا ان لوگوں کو دانا پانی کر رہا تھا تو مجھے اس طرف کرسی پر میں نے کھانا رکھا ہے دیکھو آپ سب بکھراوا ہے نا وہ پنجرہ میں نے وہاں پھکاوا ہے یہ واپسی رکھا ہے صبح میں آگے تو خیر سے سب بکھر دیا تھا میں نے وجہ یہ تھی کہ جب میں ان کو یہاں سے کھانا اٹھا رہا تھا تو مجھے گھرانے کی آوازیں آئیں اور کافی عجیب سی آواز تھی پھر جب میں نے یہاں پہ چیک کرنا اور بلکہ کام کرو یار چیک کیا کرنا میں نے اس کی ویڈیو ریکارڈ کر لی تھی تم لوگ پہلے یہ جا کے ویڈیو دیکھو اور پھر ہم یہاں سے واپسی آج شروع کرتے ہیں اس کی انویسکیزیشن تو ویڈیو دیکھو تو یار مجھے جو ہے نا اس طرف سے بہت زیادہ گھرانے کی آوازیں آ رہی ہیں ہے کیا یہ تو میرے بھی سمجھ نہیں آ رہا پر آواز آ رہی ہے مجھے کافی دیر سے خوش تو ہے میں نے خود نے ادھر سے آواز سنی اور یہاں سے کوئی چیز ادھر بھی گئی ہے عجیب سی گھرانے کی آواز ہے یا تو بلی ہے یا کچھ اور یہ مجھے چیزیں اٹھا کے چیک کرنا پڑے گا بیار سب سے پہلے یہ کھیشتا ہوں یہ سالہ گھرا رہا ہے اتنی دیکھ سے تو یار اسی طرف ہے اندر کہیں وہ اس کو کیشتے ہیں اب یار اسی کے نیچے کہیں ہے یار وہ بٹی یار یہاں سے واضح ہی نہیں ہو رہا وہ رہا وہ رہا ہے دوستو وہ دیکھیں وہ دیکھیں وہ بھاگا یہ بھاگ رہا اس کے نیچے گزی ہے وہ دیکھیں وہ دیکھیں بگی سالہ بھاگا 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 إدھر ہی بیٹھا بار إدھر ہی گئیں ہیں دوستو آب fragments یہ جا رہا وہ دیکھو دوستو وہ اندر گز گیا نیچے نیچے گز گیا اس کے اندر अ بھائی ان لوگ ہیں تو پوری campo یہاں پہ آہ دیکھو populaire ساڑے اندر نیچے یہ جتنے ہٹیں ان کے اندر گز کے بیٹھے ہی اب یہ جائے کے بچہ ہے بھائی ہے اب یہ کدھر سے آیا یہ تو مجھے نہیں پتا مجھے لگتا ہے کہ نیچے سے جگہ بنا کے یہ اس کے اندر چھپ کے بیٹھ رہے ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم نے پکڑنا ہے لازمی تو ایر تم لوگوں نے ویڈیو دیکھ لی تو یہ سیندہ دوستو کہ وہ جو ہے نا ہم نے سارے چوے تقریباً مار دی ہیں نیچے ہم نے تین یا چار چوے مارے تھے جو کہ ہمیں رات میں ملتے تھے مارے تو ہم نے پھیک دیتے تھے وہ پوری گبر کی فیملی تھی تو خیر سے گبر کے اور بچے بھی ہیں جو کہ اس جگہ پہ ایک جو ہے نا یہ چھپا وایا اور اس کو مجھے نکالنا ہے ماننا ہے کسی بھی طریقے سے ورنہا یہ بہت پریشانی کر رہے ہیں یہ واپس بچے دیے جا رہے ہیں اور یہ نا سیٹ اپ کے لیے بھی ہمارے سیوت بن سکتے ہیں اور نیچے آ رہے ہیں خاص طور پر کچن میں آتے ہیں تو وہ بہت گندگی ہوتی ہے تو اس وجہ سے ہم نہ ان کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں تو ایک مجھے لگ رہا ہے یہاں ہی کہیں ہو شاید آج پھر چیک کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں شاید یہاں آج مل جائے ہیں ہونا تو چاہیے یار دوستو اب پتہ نہیں کہا ہے وہ یار ہے بھی چھوٹا سانہ اگر وہ کہیں سے نکل جائے میں ادھر کچھ کر رہا ہوں تو پتہ بھی نہ چلے کہ کہاں گیا تو یار اس کے نیچے ہو سکتا ہے یار کہیں تو ہونا چاہیے یار اس کو یہیں یہ دیکھو وہ بھاگا یہ بھاگا دوستو اس طرف بھاگا وہ بھاگیا وہ دیکھو وہ بھاگا وہ بھاگا ہوش یار ادھر ہے اور اس ہی ہے جیسے میں آج یہ سینڈل بہن کر آئے ہوں تاکہ یہ جو ہے نا اپن نہ چڑپا یار میرے ونہ میرے بھی کٹ سکتا ہے یہ پہروپ ہے اور اس کا کٹا ہوا بہت خطرنا کچھ ہے ہوئے 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 حملہ کر رہا تھا یار یار دو بندے ہونا تو آرام سے اس کو مان لیں ہوں تو یار دوستو میں نے جو ہے موبائل ادھر لگا دیا ہے اور اب میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ اگر ملتا ہے ہمیں تو یار یہ ہے ادھر ہی کہیں تو اس کو ہمیں دونوں ہاتھوں سے ہی ماننا بڑھیں تو یار کافی دیر ہو گئی بھائی مجھے ڈھونٹے ہوئے وہ نا اس کے اندر کہیں نیچے گز گیا ہے اب وہ بھار آگے نہیں دے رہا تو بھائی اب کیا کر سکتے ہیں لیکن میں دکھا دیا تم لوگ کو کل بھی ہمیں ملا آج بھی ملا پر یہ نا میں اکیلے نہیں مار سکتا اس کے لیے مجھے تقریباً دو بندے چاہی ہیں یا پھر ایک بندہ ہی آ جائے جو ایک موبائل پکڑ لے اور میں جو اس کو طریقے سے نکال کے مار سکوں یا پھر ہم کہیں دو ہی بندے لگ جائیں اپس میں کام میں تو ایک بندہ جو چوکننا رہے میں سامان ہٹا دوں خیر سے یار اس کو ماننے کے لیے ہمیں سارا سامان ہٹانا پڑے گا ورنہ ایسے نہیں مار سکتے کہیں نہ کہیں گس کے بیٹھ جائے گا چھوٹا ساتھ ہوئے کیسے نکالنے تھے تو یار میں نے نا پھر سے ایک اور مرتبہ پوری چیکنگ کری ہے وہ بھائی بڑا ڈھیٹ ہے یار بھانڈ نہیں آرہا خیر سے یار اس بات کو چھوڑو اب میں تم لوگ کو وہ بات بتاتا ہوں دوستو کہ میرے ساتھ کیا سین ہوا ہے تو یار میرے ساتھ ایک سین یہ ہوا ہے دوستو کہ اگر یہ ویڈیو میری اپلوڈ ہو گئی نا تو آپ لوگ کو مل جائے گی پر اگر نہیں ہوئی تو یہ ویڈیو ایک افتے بعد اپلوڈ ہوگی تو اس بات کو سمجھ لینا پہلے یاد رکھنا کہ میں نے کیا بھولا ہے اب سین یہ ہے کہ دوستو مجھے جو ہے نا یوٹیوب کی طرف سے کمیونٹی گائیڈ لائن سٹرائک لگی ہے جو کہ اس چیز کی ہے کہ میرا جو تھمنیل تا کل والی ویڈیو کا وہ ہٹا دیا گیا ہے جو آپ لوگ ابھی نہیں دیکھ رہا ہوگا تو اس کے اندر جو ہے تھمنیل وہ ہمزہ کا آگیا ہے وہ مرگیوں کو ایسے کر کے پکڑاوا ہے تو اصل میں سین یہ دوستو انگوں نے مجھے تھمنیل پہ گائیڈ لائن آہ سٹرائک لگا دی سوری اور دوستو اس سے پہلے بھی مجھے ایک سٹرائک لگ چکی ہے جو کہ میں اپنا یہ والا مرگا اپپر لائے تھا کنگ تو اس کو ہم نے اپپر شفٹ کر رہا تھا کہ فائنیلی ہم اپنے آہ کنگ کو اپپر لے آئے سیٹ اپ پر تو والی ویڈیو بھی میری ریموف کر دی گئی ہے اور اس پہ گائیڈ لائن لگی گئی ہے تین مہینے بعد اس کی گائیڈ لائن ہٹے گی تو میرے پاس مطلب اسٹرائک ہٹے گی تو کچھ چیزیں آگے بڑھیں گی میرا سلور پلے بٹن بھی ابھی تک میں آرڈر نہیں کر سکتا کیونکہ اسٹرائک لگی گئی ہے تو میرے کوئی نوے دن بعد وہ اسٹرائک ہٹے گی اس کے بعد اب یہ لگا دیئے انہوں نے میرے یہ سمجھ نہیں آرہا ہے کہ میں نے ایسا کیا کر رہا ہے نا اس ویڈیو میں کچھ تھا دوستو اس ویڈیو میں تو کچھ بھی نہیں تھا اس ویڈیو میں صرف میں کنک کو اپڑ لائے ہوں اور اس کو میں نے اٹھا کے صرف دکھایا ہے ایسے کر کے کہ اس کو ہم اپڑ لیا ہے چلو بھائی چھوڑ دیں تو ان کو لگ رہا ہے کہ یہ چیز کمیونٹی سینسٹیو ہے بھائی ہماری پبلک کے لیے یار میرے کچھ سمجھ نہیں آرہا ہے اس بات پر لوگ پتہ نہیں کیا کیا دکھا رہے ہیں وہ چیزیں نہیں دکھ رہی ہیں لیکن میری ویڈیوز پہ کیوں کر رہے ہیں میرے یہ چیز سمجھ نہیں آرہی اس کے لئے دوستو کل جو ہے مجھے تھمنیل پہ لگی ہے تھمنیل پہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا صرف مرگے جو ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے تو اس چیز فون کو پتہ نہیں کیا ایسا لگا کہ ہم کیا کر رہے ہیں مرگوں کو پتہ نہیں کونسی جنگیں لڑھوا رہے ہیں کونسی تو اس چیز کو انہوں نے مجھے سکرائک لگوا دی لگا دی سوری تو بس یہ چیز شیئر کرنی تھی اگر سکرائک نہیں شہی شاید مطلب لگی ہوگی تو میری شاید یہ ویڈیو اپلوڈ ہو جائے اگر لگی ہوگی تو سات دن بعد ہوگی پر یہ سات دن پہلے کی ویڈیو ہوگی یہ میں بتا دوں اگر سات دن بعد نہ اپلوڈ کروں گا تو یار یہ مسئلہ میرے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے بہت خراب چلو یار دونوں جلدی جلدی کھالو اور یار میں نے تم لوگ کو کتنی مرتبہ بولا ہے کہ ان دونوں کے نام سجیسٹ کرو تاکہ ہم انہیں نام سے بلانے شروع کریں خیر سے یار میں نے یہاں پہ چوہ پورا کھنگار ڈالا پھر ایک اور مرتبہ بھائی اور سیٹنگ کر کے صاف صفائی کر دیئے دیکھو یہاں سے پوری صاف صفائی کر دیئے آپ کے بھائی نے سارا سب کچھ کر کے یہاں پہ رکھ دیا ہے اب جو ہے نا ایک سے دو دن میں میں یا پھر ایک دو بندے اور کیسے بھائی ہوگا ہے تھر بھائی حمزہ تو ہم لوگ اس چوہے کو نکالتے ہیں اور مارتے ہیں بھائی اور جو مجھے یہاں بنانا ہے نا وہ چیز بھی اب میں سٹارٹ لینے والا ہوں بہت جلد لیکن یہ جو میرے چینل کے تاف سین ہوا ہے تو یار دعا کریں کہ سیٹ ہو جائے کیونکہ پہلے بھی میرے چینل کے ساتھ بہت ایسے سین ہوا ہے جس کے ایسے میرے سبکرائبرز بھی رک گئے تھے اور میری جو دیلی کی جو مطلب جیسے آڈینس دیکھتی ہے ویڈیو جنہیں پسند آتی ہے وہ بھی رک گئی تھی کیونکہ میں ویڈیو اپلوڈ ہی نہیں کر رہا تھا تو میں نے پورے ایک مہینے اپلوڈ نہیں کی تھی کیونکہ میں بہت زیادہ نا مطلب بولتے ہیں کہ ایک مایوس ہی ہونی نہیں چاہیے پر میں بہت زیادہ ہو گیا تھا تو میں نے مولا نہیں جو ہوا سو ہوا پھر واپس ہی میں نے کنٹینیو کر رہا تھا تو خیر سے دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ لوگو پسند آئے ہوگی تو اگر پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کر جیے گا چینل کو سبسکرائب کر جیے گا انشاءاللہ کل نایے ٹاپک نایے ویڈاوڈ کے ساتھ ابھی کے لئے مجھے دیجئے کا اجازت اللہ حافظ ٹا ٹا با بائی